ایک عواملی ڈر وہ کہلاتا ہے جو خدمت خلق پر یقین رکھتا ہو کسی نہ کسی بہانے سے عوام کی خدمت کرنا اپنا نسب العین سمجھتا ہو عوام کے دکھ درد و خوشی و غم میں ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہو ان تصویروں میں آپ وحض بابا کو دیکھ رہے ہیں موقع ہے وحض بابا کی سالگرہ کا یوں تو وحض بابا کی سالگرہ آج 22 نومبر کو ہے تام اس سے تین دن خبل ہی ٹیم وحض بابا نے ونیس نومبر کو یہ میگا ہیلت کیام منقل کیا ہسپٹل کے خرچے گولیاں دوائیاں آج کتنے ماہنگے ہو گئیں اس سے سب ہی واقف ہیں آج غریب و متوسط طبخہ ہسپٹل کے اقراضات سے کافی پریشان ہیں اسی کانسٹ کے تحت عوام کو راحت پہنچانے کے لیے ٹیم وحض بابا نے یہ میگا ہیلت کیام کائن اقاد کیا اسے اتفاق ہی کہیے کہ گلبرگا انچارج منسٹر پریانک کھرگے کا بھی جنم جن 22 نومبر کو آج ہی ہے اسی مناسبت سے ٹیم وحض بابا نے دونوں لیڈروں کی سالگرہ کے مناسبت سے ہیلت کیام منقل کیا یمیس کے مل علاقے میں واقعے شاہ جیلان شادی خانے میں یونیٹیڈ ہسپٹل کے اشتراک سے منقل کیے گئے میگا ہیلت کیام کو زبردست ریسپونس ملا سیکڑا لوگوں نے اس ہیلت کیام سے استفادہ کیا اور وحض بابا اور پریانک کھرگے کو درازی عمر اور بہتر مستقبل کی دوائیں دی اس ہیلت کیام میں فری چکپ کے ساتھ ساتھ فری دوائیں بھی دی گئی اس فری ہیلت کیام میں گلبرگا کی اہم سیاسی شخصیات محترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ یمیل گلبرگا شمال شریع علم پربو پارٹیل یمیل گلبرگا جنوب شریعت ٹپڑ نپا کا مکنور یا ملسی کے علاوہ کئی ایک کارپوریٹرز اور سیاسی لیڈران نے شرکت کی اور ٹیم وحض بابا کی اس کاویش اس کوشش کی ستائش کی تمام سیاسی لیڈروں نے بھی دونوں لیڈران جو وحض بابا اور پریانک کھرگے کی درازی عمر اور بہتر سیاسی مستقبل کیلئے نیک قویشات کا اظہار کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آج یہاں پر شاجلان شادی پنکشن ہال میں جناب پریانک کھرگے جی اور جناب بہتر بابا صاحب کی سالگیرہ کے موقع پر ہیلتھ کیمپ رکھا گیا ہے چونکہ پریانک صاحب بہت بزی ہے تیلنگانہ کے الیکشنز میں انہوں آنی سکے یہاں پر بہتر بابا صاحب یہاں موجود ہیں اور میں دونوں کو دیلی مبارک بات پیش کرتی ہوں میں اور یہ جو ہیلتھ گیمپ رکھا گیا ہے یونائٹیڈ ہسپیٹل کی طرف سے اور اگر یہاں پر خدا نہ خاصتہ کسی کو اگر آپریشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو یونائٹیڈ والے 50% پر آپریشن بھی کریں گے یہ لوگوں کا تو میں آپ تمام کا شکریہ دا کرتی ہوں آپ لوگوں نے یہاں بلایا ہم لوگوں کو اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے جو بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے اور پھر سے ایک بار میں پریانک صاحب کو اور وحاج بابا صاحب کو مبارک بات دیلی مبارک بات دیتی ہوں شکریہ میں وحاج بابا ٹیم کو اور ان کے تمام جو بھی ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے ہم پہ ہیلتھ کیمپ رکھا گیا ہے بہت سے لوگ آ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اور جیسے کہ میڈم نے کہا اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو بھی آپریشن کی ضرورت ہے تو آپ یونائٹیڈ ہسپیٹل میں 50% آف پر یوٹلائز کر سکتے ہیں یہ چیز میں پھر سے وحاج بابا کی ٹیم کو اور وحاج بابا کو اور پریانک صاحب کو دیلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ آپ دونوں کو ترقی دے پبلک کو لے کے چلنے کے آپ کو توفیق عطا فرمائیں اور تمام لوگ یہاں پر جو آئے ہیں تمام لوگ کا شکریہ دہ کرنا چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ یہاں ہیلتھ کیمپ میں آنے کے بعد یہاں بہت سارے لوگ آئے ہیں آس پاس سے اپنے اپنے چیک اپ کرانے کے لئے یہاں پر پورے ڈاکٹرس ہر اس کے ڈاکٹرس آئے ہیں یہاں پر لوگ یہاں پر چیک اپ کر آ رہے ہیں یہ بہترین وحاج بابا کی ٹیم کی جانب سے جو ہیلتھ کیا گیا ہے یہ بہترین ایک لوگوں کو جو غریب ہیں جو ہسپیٹل میں بڑے بڑے خرچے نہیں اٹھا سکتے ہیں وہ لوگ یہاں آ کر اپنے اپنے ہیلتھ چیک اپ کر آ کر اگر اس میں کچھ بڑا بھی نکلتا ہے تو یہ لوگ یہ ٹیم کی جانب سے یونائٹڈ ہسپیٹل میں 50% ڈسکونٹ میں آپ کا علاج کیا جائے گا ہے ایسے انتظام یہاں پر ایسے تو ہمارے لیٹر کا جنم دن ہمیشہ سے بھی پرینک صاحب نے ہمیں ڈائریکشن ہدایت دیئے کہ میرا جنم دن جو ہے ایسے کاموں میں جنم دن کے موقع پر ایسے کام کیجئے واج بابا کی ٹیم نے جو ہمیشہ سے بھی عوام خدمات کا جذبہ رکھتے ہوئے جیسا کہ ان کی ٹیم کے جتنے بھی میمبر ہیں عمران رضوی صاحب ہو ہمارے سید علی بھائی ہو اور نومان مہگاوی ہو اور ایٹی کے ساو جتنی بھی واج بابا کی ٹیم ہے گلبرگا میں ایک عوام خدمت کو انجام دینے کے لئے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ان میں ان کی پیچھائن ہے آج بھی اسی کے عوض میں آج اسی سلسلے میں آج یہاں پہ شاجی لانی فنکشنال میں ایک میگا ہیلتھ کیمپ جو ہے اس ٹیم کے ذریعے آرگنائز کیا گیا ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں کہ سوہوں کے لوگ جو ہے آ کر اپنے ٹیٹمنٹ لے رہے ہیں پریسکرپشن دوا میڈیسین وغیرہ ٹوٹلی فری ہے اور ابھی تھوڑی کچھ دیار پہلے ہم نے یہاں دیکھا کہ ایک پیشنٹ ایسا بھی ہے جس کو سرجیکل سرجری کی ضرورت ہے تو اس قیام کے ذریعے یہ لوگ جو ہے سرجری بھی جو ہے کچھ 50% ڈسکاؤنٹ پہ یونائیٹڈ ہسپٹل میں کرا رہے ہیں میں دل کی گئی رہا ہوں اسے ٹیم واج بابا کو دل کی گئی رہا ہوں اسے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے عوامی خدمات آپ سے لے اور اسی جذبے سے آپ آگے بڑھے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام جو بھی مصیبت ہیں اللہ اس کو دور کرے میں اتنا کہتے ہوئے اپنی جگہ رہتا ہوں پھر سے ایک مرتبہ میرے لیڈر کو پریانکھرگے صاحب کو ان کے جنم دن کی بہت بہت شک کامنا ہے اللہ ان کو جو ترقی دے جو ہمیشہ بے باک انداز سے مظلومہ کے آواز اٹھانے والا ایک لیڈر ہے اللہ اس کی حفاظت کرے اور خاص طور پر میں اپنی جانب سے پریانکھرگے صاحب کو ان کی جنم دن کی شک کامنا ہے دیتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرناٹکہ میں پریانکھرگے صاحب ایک ایسے لیڈر ہے جو ایکویلٹی ہومینٹی اور تمام مذہب تمام سماج کے لوگوں کے ڈیولپمنٹ کا نام پریانکھرگے صاحب ہے اور جب کبھی بھی رسس یا بی جے پی انٹی کونسٹیٹیوشنل انٹی ڈیموکرٹک انٹی پیپل انٹی مائنورٹی انٹی دلیت پولیسیز بناتی ہے یا بات کرتی ہے تو اس کے خلاف ایک زوردار آواز کسی کی آتی ہے کرناٹکہ میں تو وہ شریمان پریانکھرگے صاحب کی آتی ہے اسی لیے ہمیشہ سے پریانکھرگے صاحب رسس اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ٹارگٹ میں رہتے ہیں رسس انہیں ہمیشہ ہرانا چاہتی ہے مگر پریانکھرگے صاحب بابا صاحب بھی مراہ امبیٹ کر کے سمیدان پر وشواس کرتے ہوئے بسونہ انہا جی کے وچاروں کو مانتے ہوئے بے خوف ہو کر ان کا جواب دیتے ہیں اور ایسے ہی لیڈر کی گلبرگا ریجن اور کرناٹکہ میں ضرورت ہے آج کرناٹکہ میں خانون کا رات چل رہا ہے لاؤ این آرڈر صحیح طریقے سے چل رہا ہے شہر گلبرگا کا رون ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اس کے لئے میں شریمان ملک پریانگ خرگے صاحب کو پھر سے ایک مرتبہ مبارک بات دیتا ہوں اور آج کے جو آرگنائزرز ہیں جناب عمران رزوی صاحب سید علی صاحب شفو صاحب احمد صاحب نومان مہاگوی صاحب اور مجیب صاحب جاوید پٹیل صاحب کے علاوہ دیگر تمام میرے ساتھیوں کو میں مبارک بات دیتا ہوں آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے بجائے آپ اپنے پیسے خراب کرنے کے لوگوں کی خدمت کا ایک جو عظم کیا ہے اس کے لئے مبارک بات دیتے ہیں اور آج کے جو مہمان جتنے بھی مہمان جتنے بھی کارپوریٹرز ہمارے چیئرمن صاحب ریاض بٹکو صاحب ایکس چیئرمن شفیو انڈیکر صاحب ہمارے ڈائنامک کارپوریٹر لیاخت پٹیل صاحب اور ہمارے سرپرس جناب عظیم چھرنی فروض صاحب ہمارے نواب خان صاحب اور دیگر پروین صاحب اور فاروق مانیال صاحب کے علاوہ ہمارے لیڈیز خواتین بھی ہماری بہنیں بھی بہت زیادہ کسیر تیداد میں یہاں پر آئی ہیں ان تمام لوگوں کا میں شکریہ آدھا کرتا الحمدللہ آج میگا ہیلت کے عام چکا بہت ہی بڑے پیمانے پر سیکسس ہوا ہے ہم نے جتنے پیشنٹ کی توافع کی تھی اس سے زیادہ پیشنٹس آئے کئی کئی سیکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے ہر ایک کا الگ الگ ڈپیٹمنٹ تھا اور یونائٹیٹ ہسپیٹل کی ٹیم نے بہت خوبی بہت اچھے سے کام کیا اور ہماری وحاد بابائن ٹیم نے بھی بہت بہترین طریقے سے لوگوں کو جو ہے نا پیشنٹس کو یہاں آہ سہلت دی اور ساتھے ساتھ میں شکر ادا کرتا ہوں محترمہ کنیس فاطیفہ صاحبہ کا اور کمپوری کمورکنل صاحب کا مدرعالم خان صاحب کا اور تمام کارپریٹرز کا میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنا خیمتی وقت نکال کر آئے اور ہماری حمد عبضائی کی اور اس میں ہماری اس کیمپ میں تین آپریشن کے پیشنٹ بھی ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم بہت جلد دو چار آٹھ دن کے اندر ہم وہاں پہ ان کے تمام ایمرائیس ریپورٹس وغیرہ لے کے جا کے ہم بہت ہی کم خیمت میں ہم وہاں پہ ان کا آپریشن بھی کرائیں گے انشاءاللہ اور اس کا ایک مطلب اس کا ایک یہ تھا عدیش یہ تھا کہ جو ہے ہمارے پریانکھر کے صاحب کا اور ہمارے خیاد محترم ایڈوگیٹ وہاد بابا کا برطڑے کے موقع کے پر ان کا باویس نومبر کو برطڑے ہے تو ہم نے سنڈے کے روز یعنی کہ انیس نومبر کے دن ہم لوگوں نے یہ پروگرام کو کیا ہے کہ تمام لوگوں سے جو ہے نہ دعائیں ہم لے سکیں اور ساتھے ساتھ میں ہمارے یونیٹیٹ کی تیوری انٹائر ٹیم کا ہمیں شکر آدھا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے ہر دیکھ نے اپنے اپنے حساب سے بہت اچھا ہم کو یہاں پہ کوپریٹ کیا اور جو ہے وہ لوگوں کے پورے سٹاف کا ہمیں شکر آدھا کرتا ہوں اور ادیش یہ تھا کہ ان کا برطڑے کس طریقے سے منایا ہے کئی لوگ جو ہے نہ کے کٹنگ کر کے خالتو خرچہ کر کے آئے اس ویسے پیمانے پہ کرتے ہیں ٹیم وہاد بابا کا ایک میسیج تھا کہ جو ضرورت مند لوگا ہے جو بڑے ہسپیٹل کو نہیں بتا سکتے گوارمنٹ ہسپیٹل نہ بتانا چاہ رہے وہاں سائی ٹریٹمنٹ نے ملتا اب جہاں پہ کہیں زیادہ